میدانِ محشر اور قیامت کا خوفناک منظر شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم تمام تعریفیں اس مالکِ کائنات کے لئے ہیں جس نے ہمیں انسان اور مسلمان پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اپنے دین کی سمجھ کے لئے کچھ وقت نکالنے کی توفیق دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ مبارک ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ حیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ کے لئے منتخف فرمایا ناظرین اکرام مسلمان کے لئے جن عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک اہم عقیدہ قیامت کا وقوع ہے علامہ تحاوی رحمہ اللہ عقائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر عامال کے بدلے پر قیامت کے واقعہ ہونے پر حساب کتاب کے پیش کیے جانے پر طواب و عقاب پر اور میزان پر ایمان لاتے ہیں ناظرین اکرام ہر مسلمان کے لئے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور سب دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے کہاں میزان عدل و قائم ہوگا اور سب کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کی بنیاد پر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا قیامت کا وقوعہ سلسلہ فنا کا آخری مرحلہ ہے جو اعتماعی طور پر واقعہ ہوگا اور سب کچھ ایک ہی جٹکے میں ختم ہو جائے گا جس جن یہ عمل سر انجام پائے گا اسے یوم قیامت کہتے ہیں ناظرین اکرام لوگ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد برہنہ پاؤں اور برہنہ بدن میدان حشر میں جو ایک صاف شفاف زمین ہوگی اس میں کوئی کجی اور ٹیلہ نہ ہوگا آئیں گے اس زمین پر نہ کوئی ٹیلہ ہوگا نہ انسان اس کے پیچھے چھپ جائیں گے اور نہ ہی کوئی گاٹی بلکہ وہ ہموار زمین ہوگی جس پر لوگ گروہ گروہ لائے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت لوگ ایک چٹیل میدان میں کھڑے جائیں گے جو ہر قسم کے درختوں اونچے اونچے ٹلوں اور امارتوں سے پاک ہوگا اور یہ زمین دنیا کی زمین جیسی نہیں ہوگی بلکہ یہ صرف نام کی ہی زمین ہوگی اللہ پاک کا ارشاد ہے اس روز زمین آسمان دوسرے روپ میں بدل جائیں گے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمین میں کمی پیشی کی جائے گی اس کے پہاڑ درخت اور وادیاں دریاں سب ختم کر دی جائیں گے اور اسے اقاضی یعنی کچھے چمڑے کی طرح پھینچا جائے گا بلکہ چٹیل میدان ہوگا اور آسمانوں کے سورج چاند ستارے ختم کر دی جائیں گے ناظرین اکرام ذرا غور کریں اس روز کی حیبت کس قدر ہوگی جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا آسمان جس کا حجم پانچ سو سال کی مسافت اور جس کی اطراف کنار میں فرشتے تصدیم مشغول رہتے ہیں اس کے پھٹنے کی حیبتناک آواز قوت و سمات پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے رشاد نبوی ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لوں تک دوبے ہوں گے ام المؤمنین حضرت سودا نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو ہوش نہ ہوگا اس دن لوگ ننگے ہوں گے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے کوئی پیٹ کے کوئی موں کے بل چل رہا ہوگا مگر ہوش نہ ہوں گے کہ کس طرف توجہ کر سکے ہیں ناظرین اکرام روز ماشر زمین آسمان کے سب مخلوق فرشتے جنات انسان شایاتین جانور پرندے تمام اکٹھے ہوں گے پھر سورج تلو ہوگا اس کی تپش پہلے سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں مجود کمی دور ہو جائیں گی سورج لوگوں کے سرو پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا اس وقت عرش الہی کے سایہ کے سیوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار زبردست دکھ اور مشکل میں ہوگا لوگ ایک دوسری کو ہٹائیں گے تاکہ حجوم کم ہو اس وقت تک لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور زلیل ہوں گے اس وقت سورج کی حرارت سانسوں کی گرمی دلوں میں پشمانی کی ایک آگ اور زبردست موف و حراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ پہنا ہو شروع ہوگا کہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بر جائے گا اور ان کے جسم بقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے بعض گھٹنوں تک بعض کمر تک بعض کانوں کی لوہ تک اور بعض سراپا پسینے میں ڈوبے ہوں گے حضرت ابن عمر سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بارگاہِ الہی میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے ناظرین اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگوں کا پسینہ ستر ہاتھ اونچہ ہو جائے گا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا ایک اور روایت میں ہے لوگ چالیس سال مسلسل آسمان کی طرف ٹھٹی باندے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور شدید تکلیف کے باعث پسینہ ان کے موہ تک پہنچا ہوا ہوگا اے کمزور انسان قیامت کے دن پسینے اور دکھ کو یاد کر اور اپنی حالت پر غور کر اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ریاہ اور دکھاوے سے بچتے ہوئے کچھ ایسے نیک عمل کر لے کہ اس روز تیرے کام آئیں گے حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سرزمین عرب میں مت پرستی سے نا امید ہو گیا ہے لیکن وہ بہل چل تمہارے برے آمال سے راضی ہو جائے گا اور یہی برائیاں تباہ کرنے والی ہیں حضرت زبیر نے ارزتیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں وہ لٹائی جائیں گی آپ نے فرمایا ہاں تاکہ ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یک جک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا حضرت عمر نے از کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ نے کس بات پر تبسم فرمایا آپ نے فرمایا میری امت کے دو اشخاص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان میں سے ایک کہے گا یا اللہ مجھے اس باعث سے انصاف دلا اللہ تعالیٰ دوسرے سے فرمائے گا اسے اس کا حق دو وہ عرض کرے گا اے اللہ میری نیکیوں میں کچھ باقی نہیں کہا اللہ تعالیٰ انصاف چانے والے سے فرمائے گا آپ اب کیا کہتے ہو وہ کہے گا یا اللہ اس کے بدلے میں گناہوں کا بوجھ اس پر کر دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں اشبار ہو گئیں پھر فرمایا بے شک یہ بہت تخت دن ہوگا لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ جسروں پر ڈالنے کے عرض و مند ہوگے اللہ تعالیٰ پہلے سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت دیکھو وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا میں نے سونے چاندی کے بلند و محلات دیکھی ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں کہ کون سے نبی صدیق یا شہید کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں نیکی کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل ایمان کی ایک دوسرے سے صلح کرائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر فرمائے گا اٹھئے اور دوزنیوں کو دوزک میں بھیج دیجئے آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنوں کو دوزک میں بھیجوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نون سو نینانوے صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حسنہ مسکرانہ چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ عمل کرو اور خاطر جمع رکھو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کافر انسانوں اور شیطانوں صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے آپ نے فرمایا یعجوج اور ماجوج صحابہ کرام یہ سنتے ہی خوش ہو گئے اور ہنسنے لگے آپ نے مزید فرمایا عمل کرو اور اتمنان رکھو واللہ تم قیامت کے روز لوگوں میں ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے پہلوں میں تل یا جیسے جانور کی ٹانک پر نکتہ ہوتا ہے ناظرین اکرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس طرح سے گزارا کہ خود اللہ رب العزنت نے اپنی رضا مندی کی سنت ان کو اتا فرما دی اس کے باوجود بھی صحابہ کرام آخرت کے معاملے میں ڈڑتے رہتے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آخرت میں اپنے رحم و کرم سے ہماری نجات اتا فرمائے اور ہمیں عذابِ محشر سے بچائے آمین و السلام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین